وہ اشرفی میاں ہم شبیح غوث سقلین ہے نا آپ نے پیشنگوئی کی تھے نا کہ ایک ایسا بیٹا آئے گا ایک ایسا نواسہ جس پر میں دنیا اور آخرت میں ناس کروں گا تو سوال کرنے والے نے سوال کیا یہ تو کہا تک کروں گا کیا واقعی کیا پیشنگوئی اپنی جگہ ہم تو مانتے ہیں جو اشرفی میاں کہہ دیں وہ ہوتا ہے لیکن اس کی دلیل بھی دے دیں آل انڈیا سنی کانفرنس برادہ بات انیس سو پچیس کی اشرفی میاں کی تقریر اٹھا کے دیکھو اپنی اسی سال زیشی کا حوالہ دے کر قوم و ملت کو دو نظرانہ پیش کرتے ہیں ایک اپنے بیٹے سلطان الوائزین مولانا سید احمد اشرف دوسرے اپنے نواس حضور محدث آزمہین کی چھوچوی کو اور کیا فرماتے ہیں یہی میرا سرمایہ ہے ان سے مجھے کوئی جدہ نہیں کر سکتا ان سے مجھے کوئی جدہ نہیں کر سکتا سج بھی ہے اشرفی میاں کو سید محمد سے کوئی جدہ بھی نہیں کر سکتا آلہ حضرت اشرفی کو حضور محدث کی چھوچوی سے کوئی جدہ نہیں کر سکتا معاملات آئے یہ ایک رہے حالات آئے یہ ایک رہے مشکلیں آئیں یہ ایک رہے اس لیے کی اشرفی میاں نے پسا لیا اپنے سے قریب کر لیا اور میں دلیل بتاتا ہوں آج تک لوگ دور نہیں کر سکے بات انیس سو پچیس میں ہوئی تھی بیان آج میں کر رہا ہوں کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کی جدہ نہیں کر سکے جدہ نہیں کر سکے آج تو بیان ہو رہا ہے آپ کے سامنے اور یہ چھپی ہوئی باتیں ہیں اس لیے میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر اشرفی میاں ایک عظیم ذات ہیں تو اس عظیم ذات کے عظیم صفات کا نام محدث اعظم ہے اگر آلہ حضرت اشرفی میاں ایک خطاب ہیں تو اس خطاب کے نایاب نکات کا نام محدث اعظم ہے اگر اشرفی میاں ایک تحریر ہیں تو اس تحریر کی تحقیقات کا نام محدث اعظم ہے اہلِ ذوق بیٹھے ہیں کہ انہوں نے فیدائش سے پہلے مراقبہ کر کے بتا دیا تھا کہ ایک بیٹا آئے گیا اب یہاں سے سمجھ لو اگر اشرفی میاں صاحبِ مراقبہ ہے تو اس مراقبے کے مشاہدے کا نام مہد سے آگا کیا کہنے ہیں